اسلام علیکم دوستو دوستوں تک پہنچ سکے دوستو آپ یہ سامنے پتھا میرا چیک کر رہے ہیں یہ پتھا دوستو بیمار ہوا ہوگا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں نے پتھوں کی ویڈیو ڈالی تھی اس کے اندر ماشاءاللہ سب ٹھیک تھے یہ اس میں بھی ڈھیلہ نظر آرہا تھا تو سوچا میں نے کہ پانی بنا کے پرندوں کو پلا دوں جو میں بیماری کا استعمال کرتا ہوں اور پانی بنانے کا طریقہ دوستو ڈسکرپشن میں لنک ہے پہلے میں وی� بچے سب کے سانجے ہوتی ہیں اور یہ بہت فیدمند چیز ہے پانی ہے میں بار بار بتا رہا ہوں اس کو استعمال کریں انشاءاللہ دعا دیں گے اس کے علاوہ اور کوئی میڈیسن آپ کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو اس پانی کے بنانے کا طریقہ میں پہلے ویڈیو ڈال چکا ہوں آپ میری پرانی ویڈیوز میں جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے نئے دیکھنے والے دوست ہیں ان کو بھی اس کا پتہ لگ جائے اور اس کا بھ پور فیدہ اٹھا سکیں اگر دوستو آپ اس پانی کا ہفتے میں ایک بار استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پڑے میں پنجرے میں بیماری کبھی نہیں آئی گی دوستو یہ تقریبا میں ایک ماہ سے استعمال نہیں کر رہا تھا کیونکہ ما شاءاللہ سب پرندے ٹھیک تھے اب موسم کی تفدیلی کی وجہ سے ایک آدھ پٹھے کے اندر بیماری مجھے نظر آنے لگی تو میں یہ فوراں بنا کے دے رہا ہوں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ کہ آپ اس سے بھی فیدہ اٹھا سکیں کیونکہ میں استعمال کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز میں استعمال کرتا ہوں اسی چیز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی نقصان دے چیز نہیں ہے اس کو استعمال کریں اور گرنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ لوگ نہیں بتاتے تو آپ دیکھیں کہ میں کس طریقے سے یہ اب یہ پانی دوستو میں نے بنایا ہوا ہے اس کی ویڈیو آپ کو پیچھے جا کے دیکھنی پڑے گی لنک میں نے نیچے دیا ہوا ہے وہاں لنک پر کلک کریں اور ویڈیو جا کے دیکھ ل یہ پانی والی بالٹی ہے اس کے اندر جو میں نے پانی بنایا تھا وہ پانی ڈال دیا ہے اور اب میں یہ اپنے پریندوں کو آپ کو پلا کے دکھاؤں گا یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں پانی ڈال رہا ہوں ان کی پینے والی کنگیوں میں اور ابھی اس کے بعد ایک کلپ میں ایڈ کر دوں گا اگلے دن کا اور ایک دن لیٹ ویڈیو ڈال دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب آپ نے پٹھے دیکھے اور کل بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آج انہوں نے دانا صحیح طریقے سے نہیں کھایا اور کل کی بھی میں آپ کو ان کا سیچویشن ساری بتا دوں گا کہ یہ کیسے ہیں فرق کس طرح آپ کو نظر آئے گا دوسرا اس کے علاوہ ایک اور دوائی ہے جو کیڑوں اور مٹی کے حوالے سے میں نے ڈالی تھی وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب تو دوست کافی لوگوں کے کبوتر پریند ہونے والے ہیں یہ ویسے دوائی تھی خوراک سے پہلے یا کسی کے پریندے کو سوکڑا وغیرہ ہو جائے کسی ایک پٹھے کو دے دے کوشش کریں کہ ساروں کو پندرہ دن بعد یہ دو شیشیں آپ کو پلانی ہوتی ہیں جب آپ خوراک کبوتر کو لگاتے ہیں تو اب میرے پندرہ دن پورے ہو گئے تو آج میں نے دوبارہ اپنے پریندوں کو دی تھی جو ہونے والے ہیں انشاءاللہ ان کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ سیزن میں شیئر کروں گا ابھی آپ کو وہ نہیں دکھاتا کیونکہ ابھی تیار ہو رہے ہیں اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ پارشار کنچے ہوئے ہیں تو جن دوستوں نے یہ دی تھی وہ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ پندرہ دن مکمل ہو گئے ہیں دو بار دیں گے تو ان کے کیڑے شیرے اور جو میٹی بغیرہ انہوں نے کھائی ہوگی وہ تمام کی تمام صاف ہو جائے گی آپ کو دوسری کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ دیکھ لیں دوستو آپ کے سامنے پریندیں پانی پی رہے ہیں چیک کریں یہ جی دوستو اب یہ اگلے دن سٹارٹ ہو گیا اور یہ پریندوں کو میں نے دانہ ڈالا ہے ماشاءاللہ پیلا پتھا بھی دانہ کھا رہا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے پتھے بھی ٹھیک کری کے سے دانہ کھا رہے ہیں یعنی آپ کو ریزیلٹ اگلے دن فوراں نظر آئے گا زیادہ آپ کو ویڈنے کرنا پڑے گا جو بہت زیادہ بیمار اس کو دو دن لازمی استعمال کروائیں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر رہے ہیں تاکہ آنے والی تمہارے